اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل تو آج میں بنانے والی ہوں سیکھ کواب مسالہ جو کی سیکھ کواب تو میں ہمیشہ بناتی ہوں تو میں نے آج سوچا کہ چلو کچھ نیا ترائی کیا جائے اس کو مسالے میں ڈال کر ترائی کرتی ہوں اسے گریوی میں ڈال کر بنایا جائے تو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے کیسے بنایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بیف لیا ہے اور اسے اس میں میں نے پیاز ڈالا تھا اور پیاز کو فائنلی چوب کر کے آپ ڈالیں پھر اس کے بعد آپ اس میں کورینڈر لیو ڈالیں تو میرے پاس کورینڈر لیو نہیں تھا تو میں سپرنگ آنینس اس کے بعد نمک میں نے ڈالا تھا پھر کیومن پورڈر گرم مسالہ ون ٹی سپون ٹکا بوٹی مسالہ تھا میرے پاس لزیزہ کا تو میں نے اسے ڈالا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے آپ کو جتنا تیتا چاہیے اور زیادہ سپائسی اگر نہیں چاہیے تو آپ کم ڈالیں اور میں نے لالمچ پورڈر ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹی سپون گھی ڈالا تھا کہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو سکے آپ چاہے تو اس کے ہاتھ میں لگا کر کے بھی اسے سیکھ بنا سکتے ہیں کواب بنا سکتے ہیں لیکن میں ابھی اسی میں ڈال کر کے اسے بناوں گی کہ بار بار لینا نہ پڑے ہاتھ میں اس کے بعد پھر اس کو بائنڈ کریں تو میں ابھی اس میں ڈال دے رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر کے اس طرح سے کر لیا تھا اس کے بعد میں سپون کی ہلپ سے اسے کواب بنا رہی ہوں تو میں نے دو ٹرائی کیا تھا سپون سے میں نے بنایا تھا اس کے بعد میں سٹک سے بنائیں کیونکہ مجھے سٹک سے زیادہ آسانی ہوتی ہے تو میں نے سٹک سے بنائے وڈین سٹک سے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ بنائیں آپ چاہے تو پینسل کی ہلپ سے بھی اسے بنا سکتے ہیں جو بھی لمبی چیز کوئی بھی ہے اسے اس کے ہلپ سے آپ بنا سکتے ہیں تو میرے پاس وڈین سٹک تھا تو میں نے اس سے بنایا تو میں بس سپون سے ٹرائی کر رہی تھی کہ دیکھو کیسا بنتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ سپون سے بھی کافی اچھا بنتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے میرا بن کے تیار ہو گیا تھا تو اب ہم اس کے لئے اب اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے پین میں اچھے سے تیل لیا تھا تیل اچھے سے بھر کے لئے اور پھر اس کے بعد اس میں دھیرے دھیرے کر کے یہ سی کواب کو ڈالیں آپ اور اسے زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا ہے زیادہ ہلکا برون ہو جائے اس کے بعد آپ اسے نکال دے زیادہ بلاک نہیں کرنا ہے اور دھیرے دھیرے سے میں ڈال کر کے اسے فرائی کر لے رہی ہوں کیونکہ مجھے آج اچھلی میرے ہزبن نے کہا ہے کہ آج تھوڑا سا باہر گومنے کے لئے چلیں گے کچھ امائرہ بھی پریشان کر رہی تھی کہ ٹوائیز لینا ہے تو اس لئے ہم لوگ آج تھوڑا باہر جائیں گے تو یہ میں لنچ کے لئے پرپیر کر لے رہی ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ڈینر میں یہ ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے تل کے تیار ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایک کھڑھائی میں تیل لیا پھر اس کے بعد میں نے پیاز ایک بڑا پیاز میں نے ٹیس کر کے اس میں ڈال دی ہوں اور اس کو اچھے تیزے سے بھونل لیں گے آپ پھر اس کے بعد اس میں نمک ڈالیں گے super only one table spoon ڈالیں آپ پھر اس کے بعد اس کو اچھے تیزے چلا لیں گے پھر اس پر اچھے تیزے سے بھون جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں حلدی پاؤڈر ڈالیں گے حلدی پاؤڈر اچھے سے ڈالیں حلدی کی声ی کلار رکھر آتا ہے اس مجھے اس کے بعد حلدی پاؤڈر میں جائیں اور دونتھاً چیزوں کو مکس کرندچا ہم اللہ کے finale میکس کرندکات سے انمک، حلدی پاؤڈر، لالچ پاؤڈر نمک، حلبیک، پاؤڈر سب کو ملوک کرندک، اس مجھے اس کے بعد کو فکر انتھار کو دیلنے دوں کر سنکو اسے بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے اور میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے جانے کے لیے تیاری بھی کرنا ہے بیک پیک کرنا پڑتا ہے ہمارا کا فیڈر پانی کا بوٹل یہ سب رکھنا پڑتا ہے تو میں جلدی جلدی کر لوں گی اور کچھ سمان اگر لینا ہو رہا تو وہ بھی لے لوں گی تو ایسے تو اس کے ٹوائس کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہ میں نے اسے ڈھک کر کے اسے اچھے طرح سے پکا دیا تھا تو اچھے سے یہ پک چکا ہے اب اس میں ہم دھیرے دھیرے کر کے سارے جو میں نے سکھ کباب تیار کیے تھے وہ میں ڈالوں گی اس میں ڈالا تھا میں نے اس میں اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر کے اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہوا تھا اب گارنش کے لیے دھنیا پتی سپرنگ اونینز کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ یہاں آ گیا تھے وہ میں نے کلپ نہیں لیا تھا تو بہت جلدی جلدی آنا پڑ گیا تھا تو یہاں آ گئی ہے اور نورتھل مال ہم لوگ آئے تھے تو وہاں سے اس کو ٹوائز لینا تھا اپنا کیا لیگو لیکن اس نے لیگو تو نہیں لیا یہ درائنگ کا پینٹنگ کچھ لے لیا ہے اس نے اب یہ پینٹنگ کرے گی گھر جا کر کے اور پھر یہاں پہ یہ جب بھی آتی ہے تو یہ کھیلتی ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد کافی ٹھنڈ ہونے لگی تھی شام کا وقت تھا تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو اب چلتے اب ہو گیا بہت کچھ لے لیا تھا ہم نے اور جو تو پھر اس کے بعد ہم اپنے جا رہے ہیں بس پکڑنے کے لیے بس پہ ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں میں نے اپنے ٹکٹ کو سکین کر لیا تھا ہزبن اپنے ٹکٹ کا سکین کر رہے ہیں یہاں پہلی سے ٹکٹ بک کر لیتے ہیں اور اپنے اپنے موبائل میں ہم لوگ اپنا اپ ڈانلوڈ کیے ہوئے ہیں تو یہ کچھ آج کا دن ایسا گزرا کھانا پکا پھر اس کے بعد تھوڑا سا گھوم لیے پھر یہی آج کا دن تھا یہ دیکھے باہر میں کچھ اس طرح کا بدر ہے ہلکہ ہلکہ تو پھر ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہم لوگ آدھا راستہ رکھ کر کے تھوڑا سا واک کر لیں گے تو ہم لوگ آدھے راستے رکھ کر کے واکنگ کر کے ہم لوگ آگے گئے اور اس کے بعد اچھا ویدر تھا تھڈڈا تھڈڈا موسم تھا تو ہم لوگ نے کافی لیا مادی سے اور ہمارا کے لیے فرنچ فرائز لیا تو یہی کچھ تھا آج کا تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تکیو اللہ حافظ